امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ نمبر دس مجھے پیار ہوا تھا مجھے پیار ہوا تھا ماہیر ساد اور عریب کے درمیان لاؤ ٹرائینگل پر مبنی ہے ساد ہمیشہ سے اپنی کزن ماہیر سے محبت کرتا رہا ہے لیکن جب وہ اس سے اس کا اعتراف کرنے میں ناکام رہتا ہے تو زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور عریب فریم میں داخل ہوتا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے معاملات ٹوٹنے لگتے ہیں اور محبت کرنے والوں کے درمیان اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناتے ہانیہ عمر بطور ماہیر اپنے خاندان کی تمام محبتیں جمع کرتی ہے وہ سادہ معصوم اور شائستہ ہے وہ پیسے اور مادی چیزوں پر محبت اور احترام کو ترجیح دیتی ہے نمبر نو بیبی باجی ڈرامے کی کہانی بیبی باجی کے خاندان کے گرد گھومتی ہے جس کے چار بیٹی ہیں یہ سب ایک مشترکہ خاندانی نظام میں رہتے ہیں جہاں ہر ایک کا اپنا مزاج اور شخصیت ہوتی ہے جب یہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں تو ڈراما پاکستان کے گھرانوں کی حقیقی اکاسی کے طور پر سامنے آتا ہے بیبی باجی کے چار بیٹے ہیں جمال، نصیر، واصف اور ولید آخری دو گیر شادی شدہ ہیں جبکہ بڑے شادی شدہ ہیں ازرا سب سے بڑی بہو ہے جو ہمیشہ مسائل پیدا کرتی ہے مجموعی طور پر یہ پاکستانی مشترکہ خاندانوں کی خوشیوں، مزہ، جذبات اور چیلنجز کا ایک مکمل مجموعہ ہے نمبر آٹھ جھوم جھوم کا محبت، رشتوں، دل ٹوٹنے اور قربانیوں کی دنیا میں ایک سفر جو ان دو روحوں کی زندگیوں کے گرد گھومتا ہے جو افرہ تفری اور بے یقینی کی دنیا میں محبت پاتے ہیں جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے آریان ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا ہے جو اپنے دوستوں کا خیال رکھنے والا اور مالکانہ فطرت رکھتا ہے ایک تکلیف دے ماضی ہونے کے باوجود آریان زندگی کی پریشانیوں سے مسکرانے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے دوستوں کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا ہے تاہم آریان کی زندگی ایک غیر متوقع مور لے لیتی ہے جب وہ مریم سے ملتا ہے جو ایک ہمدرد اور مہربان عورت ہے جو اس کی زندگی میں دھوپ کی کرن بن جاتی ہے جیسے ہی ان کا رشتہ پروان چڑھنے لگتا ہے آریان اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتا ہے اور اس محبت کو قبول کرتا ہے جس سے وہ اتنی عرصے سے محروم تھا نمبر سات ہوک ہوک کی کہانی محبت اور انتقام کے شدید جذبات کے گز گھومتی ہے تنازعہ تب پیدا ہوتا ہے جب شہیر حیاء اور زیان کے درمیان آتا ہے زندگی ایک مختلف مور لیتی ہے اور محبت کرنے والوں کو شہیر کے بھائی کے غصے کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ ان کی کہانی کا اختتام ہوگا یا ان کی محبت انہیں وہ حمد دے گی جس کی انہیں معاشر سے لڑنے کی ضرورت ہے کبھی کبھی آپ کی محبت زندگی کو سیدھا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتی خوفناک ارادے والے لوگ آپ کو نیچے گسیٹنے کی پوری کوشش کریں گے جب زندگی حدوں سے نکل جائے گی تو آپ کے لیے ہوا کے خلاف کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا نمبر چھے بوجھ ڈراما سیریل اشفاق اور سونیا کے ایک مطمئن اور پیار کرنے والے خاندان کی زندگی کے گد گھومتی ہے ان کے ساتھ ان کے بچوں عمل اور رافع بھی شامل ہیں عمل بڑی بیٹی ایک طالب علم ہے جو اپنی انڈر گریجوئیٹ کی ڈگری حاصل کر رہی ہے وہ اپنے ایک ہم جماعت شازم سے خفیہ محبت کرتی ہے جس کا تعلق ایک امیر اور طاقتور گھرانے سے ہے تہم عمل نے کبھی کسی سے اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا دوسری طرف عمل کا ایک ہم جماعت ریحان خفیہ طور پر اس سے محبت کرتا ہے لیکن اپنے متوسط طبقے کے پس منظر اور مالی جد و جہد کی وجہ سے اپنے جذبات کو چھپاتا ہے یہ سازش اس وقت علمناک موڑ لیتی ہے جب عمل کے والد اشفاق کو کرپشن کے جھوٹے الزامات میں گرفتار کیا جاتا ہے جس سے وہ خاندان کو بیبس اور دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے خاندان کی ایک بار آرامد اور خوشگوار زندگی بدل جاتی ہے اور وہ زندگی کی تلق حقیقتوں کا سامنا کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں نمبر پانچ گناہ گناہ ایک طاقتور زمیدار ملک حیات خان کے گرد گھومتا ہے جو خود کو اس وقت ایک بیبس حالت میں پاتا ہے جب اس کی بیوی گل نور اپنے بیٹوں کے ٹیوشن ٹیچر احمد کے ساتھ بھاگ جاتی ہے تسلی کی تلاش میں ملک کے سسرال نے تجویز پیش کی کہ وہ اپنی دوسری بیٹی گل مہر سے شادی کر لے اور ہچکچاتے ہوئے ملک اپنے پیچھے چھوڑے گئے بچوں کی خاتی رازی ہو جاتا ہے تاہم پیچیدگیاں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ایک پورا عظم ایسے چو سبیہا جائے وکوا میں داخل ہوتی ہے وہ اس کیس کی تفتیش شروع کرتی ہے اور ایسے شواہہ سے پردہ اٹھاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ گل نور کی گمشدگی آنکھوں سے ملنے والا محض ایک دھوکہ ہے نمبر چار کچھ ان کہی ہائیلی انٹیسپیٹیڈ ڈراما سیریل کچھ ان کہی جدید دور کا اور ہلکے پھلکے مزاج کا ڈراما ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھونتا ہے اس ڈرامے میں خواتین کے جائے داد کے قانونی اور مذہبی حق کام کی جگہ پر حراسہ کیے جانے لڑکیوں پر شادی کے لیے دباؤ ڈالنے بورڈی شیمنگ اور پاکستانی معاشرے میں پائے جانے والے بہت سے مسائل مزہ اور اکل میں لپٹے ہوئے مسائل پر بحث کی گئی ہے یہ پلوٹ آگا جان کے ابائی گھر کے گرد گھونتا ہے جہاں وہ اپنی تین بیٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں آگا اپنی بہن کے ساتھ جائے داد بانٹنے کو تیار نہیں ہے ان کی دوسری بیٹی آلیا گھر کے دعوے کو حل کرنے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے کہانی میں ایک حیرت انگیز مور بھی آتا ہے جب سلمان ایک اور نوجوان ریل سٹیٹ ایجنٹ قرائدار کے طور پر ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے نمبر تین داغ دل محبت جد و جہد اور فریب کی دل کو چھو لینے والی کہانی مہنور ایک سادہ سی لڑکی دھوکہ دہی اور انتقام کے بھور میں اترتی ہے جب اس کی تقدیر کو اس خوفناک ماضی سے گرہن لگ جاتا ہے جس سے وہ بے خبر تھی سادیہ اختر نے اسے لکھا ہے سید آسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ دورید نے اس رامے کو پرڈیوز کیا ہے اس رامے کی کاسٹ میں اسد سیدی کی نوال سعید نوین وکار گوھر ممتاز حسن نیازی اور سلیم شیخ شامل ہیں نمبر دو بحروب بحروب کا مرکز کنزہ اور فلک کے آس پاس ہے جن دونوں کا تعلق ایک ہی خاندان سے ہے کنزہ دوہری شخصیت کی حامل خاتون ہے جو سحیل کے ساتھ خوشی سے شادی شدہ ہے اور ایک شہانہ طرز زندگی گزارتی ہے دوسری طرف فلک ایک مہنتی نوجوان لڑکی ہے جس نے بہت کچھ کیا ہے اس نے چھوٹی عمر میں اپنے والدین دونوں کو کھو دیا اور اس کی زندگی میں کوئی نہیں ہے اس کی دنیا اس وقت بدل جاتی ہے جب کنزہ اس کی اپنی بھابی تیمور سے شادی کر کے اس کی زندگی میں مداخلت کرتی ہے اتنی مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود کیا فلک تیمور کے ساتھ نہیں زندگی شروع کر پائے گی یا کنزہ کی خودگرزی اور اقتداد کی خواہش ان کے رشتے کو سبو تاج کر دے گی کیا فلک اور تیمور ایک دوسرے کے درمیان محبت اور اعتماد پیدا کر پائیں گے یا ان کی ازدواجی زندگی مشکلات کا شکار رہے گی میرب ایک پور جوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے اس کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے اس کے مضبوط اور پور اعتماع شخصیت اسے اپنے آس فاس کی سماجی نائنصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے اس کے برعکس مرتسیم کا تعلق ایک طاقتور اور باعثر خاندان سے ہے وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچہ دکھانے سے انکار کرتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت پھولیں شکریہ